اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایمپریز مارکٹ صدر کراچی کے بارے میں بتاؤں گا پہلے کے زمانے میں ایمپریز مارکٹ بہت ہی خوبصد ہوا کرتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قبضہ مافیا نے یہاں پہ قبضہ کر کے ایکسٹرہ شعب اور جگہوں پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کو قرائے پہ دے دی اور کچھ لوگوں کو سیل کر دی لیکن دوزہ اٹھارہ میں ان قبضہ مافیا کے خلاف اپریشن ہو رہا ہے جس میں تمام وہ ایکسٹرہ دکانیں جن پہ قبضہ ہوا ہوتا ان کو ہٹا دیا گیا ہے فیوچر میں امپریز مارکٹ بہت خوبصد نظر آئے گی جسے کہ آپ پہلی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فیوچر بہت شاندار ہے ادھر کافی سارے درخت لگا جائے گی اور علاقے کو سابسو طرح کر دیا جائے گا جس سے ٹریفک میں بہت آسانی ہو جائے گی اکثر ٹریفک جام دیتا ہے امپریز مارکٹ کا اس میں بہت کمی آ جائے گی تو ٹریفک جام نہیں ہوگا روڈ چورے ہونے کی وجہ سے جیسے پہلے کے زمانے میں سن 1945 میں صدر کے روڈ بہت چوری ہوا کرتے تھے جسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں حکومت چاہتیئے کہ پہلی ہی طرح صدر خوبصد ہو جائے تاکہ لوگ یہاں پہ آسانی سے شوپنگ کر سکیں صدر میں امپریز مارکٹ میں اینیمالز اور برڈز بھی سیل ہوتے ہیں اور بچوں کا کھلونے کی بہت شاند ہے دکانے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لنڈا کے سامان بھی بہت اچھا ملتا ہے بہت ہی سستے میں یہاں پہ مل جاتا ہے سامان ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو وہ کراچی جو روشنوں کا شہر ہے وہ اور روشن ہو جائے صدر میں دنیا بھر سے لوگ گوبنے بھی آتے ہیں یہاں کہ امپریز مارکٹ بہت مشہور ہوئے کراچی میں تقریباً ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے صدر کی مارکٹ میں اکثر لوگ صدر گھومنے آتے ہیں ہم پریز مارکٹ کے سامنے ریمبو سینٹر بھی ہے یہ کراچی گے سب سے بڑا سیڈیوں کا بیلڈنگ سے مشہور ہے ریمبو سینٹر یہاں پہ دنیا بھر کی سیڈیاں مل جاتی ہے یہاں آپ کو موو بھی ڈپ کرانی ہو یہ سیڈی میں کنورٹ کرنا ہو یہاں یہاں ٹوئیز کی شوپ بھی کھول گئی ہے اور کپڑے بھی مل جاتے ہیں کپڑوں کی شوپ بھی ہے ریمبو سینٹر میں ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ صدر پہلے سے بھی زیادہ خوبصد ہو جائے تاکہ لوگ آسانی سے گھوم سکیں اس بیلڈنگ کو پانی سے دھو دیا ہے اور اب اس پر کلہ ہوگا جس سے یہ بلکل نئی نظر آئے گی انشاءاللہ بہت خوبصد ہو جائے گی کام بہت تیزی سے آگے پر رہا ہے ھیک ہی موسیقی